بابا آپ نے بنایا جی تشریف رکھئے یہ کیا ہے یہ میری کل منقولہ اور غیر منقولہ جہداد کے ڈاکمنٹس ہیں میں نے اپنی پوری اجادات تمہارے اور فارس کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دی فرق صرف اتنا ہے کہ تمہارے حصے کی اجادات میں تمہاری بیوی برابر کے شریک ہوگی ہے یعنی اگر تم کبھی اسے الہدیگی اختیار کرتے ہو تو تمہارے حصے کی ساری جائداد اس کے پاس چلی جائے گا یعنی اس کو یوں سمجھو کہ میری کون جائداد کا ففٹی پرسنٹ اس کے پاس چل جائے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنی اپنی ہی اولاد کے ساتھ جاپدی کر رہے ہیں میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہوں اپنے بیٹے کا گھر بسانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کے لئے اسی نے مجھے مجبور کیا ہے یہ اگر فرزہ کو تلاق دینے کی بات نہ کرتا میں بھی کبھی ایسا نہ کرتا میں بھی کبھی ایسا نہ کرتا اس نوات فیر بابا اور جو تم کر رہے ہو اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس دہت فیر کمپنسیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے کرنا پڑے گا وہ اس گھر میں میری گیرینٹی پر ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ سارے کا سارا خسارہ اس کے حصے میں چلا جائے کچھ نفصان تو تمہیں اپرداشت کرنا پڑے گا اللہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا جو کچھ ملک کیا جو کچھ ملک کیا لہٓ ٹ Aku ہوگی شہرatz اجیسے لئے